اسلام علیکم ڈیس ٹورنٹ 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 ایک بہتر طریقے سے اس رول پلے کو انگیج کرنے کے لیے اس کو بنانے کے لیے سٹورنٹس انگیجمنٹ کے لیے جتنی ریسورسز آپ اکھٹی کر سکتے ہیں وہ کریں جس کے تھرہو یہ جو رول پلینگ ہے وہ ریلسٹک لگے بچوں کو آپ پروفیشنل آؤٹفٹ جو ہے اس میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یوں نیٹ ٹو ٹیک اٹ اپ اور اس کو پرفارم کریں اب یہ جو پروفیشنل آؤٹفٹس ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ انہیں آسٹرونٹ بنا رہے ہیں تو وہ آسٹرونٹ کے ڈریسز پہنیں گے اب وہ ڈیفنیٹلی آپ ریسائکل منٹیریل سے خود بھی بنا سکتے ہیں بچوں کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ خود بنائیں اور کوئی کریٹیو آئیڈیاز جنہیں اس کے اندر وہ انگیج ہوں ان آئیڈیاز میں ان ایکٹویٹیز میں ان اسکلز میں الابریٹ لانگ پلنگ گیمز کے اندر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بڑی کومن گینز ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس ایسے ٹوائز ہیں ایسے بچوں کی گیجٹس ہیں جس کو بچے پورا آپریٹ کر کے دیکھتے ہیں فار اگزیمپل ہم اس قسم کے آپریشن کر سکتے ہیں جس میں ہم اینیمال کو آپریشن کر رہے ہیں اس کے اندر وہ اینیمال آویلیبل ہوتا ہے جس کو آپ کھول سکتے ہیں اس کے اندر اس کے تمام باڈی پارٹس ہوتے ہیں پھر بچے جو ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ جس طرح انہیں بتایا جا رہا ہوتا ہے وہ اس طریقے سے آپریٹ کر کے اس کے جو بھی ایشوز ہیں اس کو ریزولف کرنے کی کوشش کرتے ہیں باڈی پارٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سٹیچنگ کیسے ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ الیبوریٹ پلیس بھی ہو سکتے ہیں سٹوری بہت اہم اور ایلیمنٹ ہوتی ہے جب ہم سائنس کا کوئی ٹاپک لیتے ہیں اور رول پلیئنگ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں ہمارے سامنے ایک ایک اگزمپل ہے در چیلنجر دسکوری سنٹر یہ یو ایس اے کے اندر موجود ہے اور ایک زبردست ڈرمیٹک سٹوری یہ ایکشلی ڈیویلپ کرتے ہیں جس کا نام ہے مشن ٹو مارس اور بچوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ وہ کیا رول پلیئے کرنے جا رہے ہیں مشن ٹو مارس میں اور بچے اس کے لیے اموشنلی اور انٹرلیکشلی تیار ہو کے آتے ہیں they come to know about it کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اس انوارمنٹ کی کیا ایشوز ہیں کیا مسائل ہیں what they are supposed to do اور وہ ان تمام روز کو اندرسٹین کرتے ہوئے اس سینٹر کا وزر کرتے ہیں so that's how it can be very engaging ہمارے پاس پانچ ایسی کٹیگریز ہیں جس کے تھو ہم سائنس کی انگیجمنٹ کر سکتے ہیں بچوں میں وائے رول پلی کیا کٹیگری number one investigation games ہیں اس کے بعد general games ہیں presentations ہیں analogy role play ہیں اور simulations ہیں ان کو one by one دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتی کیا ہے کیا games ہیں جو role play کے تھو آپ سائنس کو بڑھا سکتے ہیں بچوں کو اور بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو express کریں memory games ہو سکتی ہیں اب بچوں کو کہیں کہ آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کو memorize کریں اور اس کے بعد بتائیں کہ وہ کیا تھا اس میں physics کی apparatus ہے physics کی terms ہیں fuse کے نام ہو سکتے ہیں 10 questions کی ایک role play game ہو سکتی ہے جس کے اندر آپ ایک بچے کے پیچھے کارڈ لگا دیں اور اس پر اس چیز کا نام لکھا ہوا ہو یا بچہ وہ کارڈ کو دیکھے آپ پکچر کو دیکھے اور اپنے فرنڈز کو وائے ایکشنز بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے اور بچے اس کو گیس کریں اس میں آپ کا types of forces ہیں electromagnetic spectrum ہے atom structure ہے یہ سب چیزیں آج سکتی ہیں کارڈ games ہو سکتی ہیں جس کے اندر بچوں کو groups میں information دی جا سکے organize کیا جا سکے اور ایسے کارڈ دیے جا سکے جس کو انہوں نے proper sequence سے arrange کرنا ہے جس سے پتا چل سکے کہ real sequence کیا ہے different قسم کے ہم cyclic aspect پڑھتے ہیں science میں وہ آ سکتی ہیں presentations میں بچے کیا role play کر سکتے ہیں science play ہو سکتا ہے جس کے اندر short play بچے groups میں prepare کر سکتے ہیں scientist کے بارے میں science کے بارے میں invention کے بارے میں child enroll ہو سکتا ہے یہ اس کے اندر وہ atomic model بن سکتے ہیں electric circuit کے ساتھ جو کچھ functions چل رہے ہوتے ہیں بچے اس کا role play کر سکتے ہیں radio commentary ہو سکتی ہے student plan out کر سکتے ہیں آپس میں discussion talks ان کی develop ہوتی ہے question answer session کرتے ہیں the another one is investigations investigation کے اندر کس قسم کے role play ہو سکتے ہیں بچے experiment کر سکتے ہیں اور investigate کر سکتے ہیں individually بھی اور group میں بھی اور آپ کے پاس ہزاروں ایسے experiment ہیں جو بچے بقاعدہ کر سکتے ہیں انالوجی role play میں ہمارے سامنے آجاتا ہے کہ بچے object اور element of science theory اس سے related activities وہ develop کر سکتے ہیں simulation کے اندر interactive collaborative problem solving کے through بچے role play کر سکتے ہیں simulation meetings ہوتی ہیں debates ہوتی ہیں web-based role play simulation ہوتی ہے یہ تمام چیزیں وہ استعمال کر سکتے ہیں اپنے role play کے اندر perform کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور that's the way they learn lots of things about science but with fun موسیقی